حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا جس سے قلوب نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا بیوی بچے پاس آ گئے اور کچھ دنیا کا ذکر تذکرہ شروع ہو گیا اور بچوں کے ساتھ ہسنا بولنا بیوی کے ساتھ مذاب شروع ہو گیا اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی دفعہ تن خیال آیا کہ میں پہلے سے کس حال میں تھا اب کیا ہو گیا میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو منافق ہو گیا کہ ظاہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ حال تھا اور اب گھر میں آ کر یہ حالت ہو گئی میں اس پر افسوس اور رنج کرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ ہنزلا تو منافق ہو گیا سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے میں نے ان سے عرض کیا کہ ہنزلا تو منافق ہو گیا وہ یہ سن کر فرمانے لگے کہ سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہو ہرگز نہیں میں نے صورت بیان کی ہم لوگ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ اور جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور جائدات وغیرہ کے دھندوں میں فس کر اس کو بھول جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی ہے اس لیے دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر ہنزلہ نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو منافق ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی ہنزلہ نے ارض کیا کہ جب ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ جنت و دوزک کا ذکر فرماتے ہیں تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہیں لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر باہر کے دھندوں میں لگ کر بھول جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قفضہ میں میری جان ہے اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستوں میں مسافہ کرنے لگیں لیکن ہنزلہ بات یہ ہے کہ گاہے 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 یعنی آدمی کے ساتھ انسانی ضروریتیں بھی لگی ہوئی ہیں جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے کھانا پینا بیوی بچے اور ان کی خیر خبر لینا یہ بھی ضروری چیزیں ہیں اس لیے اس قسم کے حالات کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں نہ ہر وقت یہ حاصل ہوتے ہیں اور نہ اس کی امید رکھنا چاہیے یہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کو کوئی دوسرا دھندہ ہی نہیں نہ بیوی بچے نہ فکر معاش اور نہ دنیا بھی قصے اور انسان کے ساتھ چونکہ بشری ضروریات لگی ہوئی ہے اس لیے وہ ہر وقت ایک سی حالت پر نہیں رہ سکتا لیکن غور کی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حالت ہماری ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی اس سے اپنے منافق ہونے کا ان کو فکر ہو گیا عشق است وہ ہزار بدگمانی عشق جس سے ہوتا ہے اس کے متعلق ہزار طرح کی بدگمانی اور فکر ہو جاتا ہے بیٹے سے محبت ہو اور وہ کہیں سفر میں چلا جائے پھر دیکھئے ہر وقت خیریت کی خبر کا فکر رہتا ہے اور جو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہاں تعاون ہے یا فساد ہو گیا پھر خدا جانے کتنے خطوط اور تار پہنچیں گے